تو میں نے دیکھا کہ خجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکہ کی گلیوں میں گسیٹ رہے تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جون جون گسیٹ تھے اس کی زبان پر اہد اہد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہے تھے زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے احتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے کبھی زبان پہ تبتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش نڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گسیٹے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہی ہیں آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں کسی نے رکھ کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچھا تو نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو یہ کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو کھال ادھر بھی جائے گی حق حق کی صدا قطب نہیں ہوگی محبت کی یہ البلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رکم کی ہیں حضرت ابو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا اللہ اکبر تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہا جب سے اسلام لایا ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا میں نے کوڑے کھائے ہیں ضربیں صحیح ہیں میں نے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے آپ کو مشک ستم ہوتے دیکھا اور ظلم صحیح ہیں لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا آج دکھی ہو گیا ہوں کہا کیا ہوا کہا ابو زر نے مجھے کالے ہونے کا تانہ دیا ہے کالی ماں کا بیٹا کہا ہے تو بیرے رسول نے فرمایا جاؤ ابو زر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولہ تھا تو کہا جا کے یہ تانہ ابو زر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے تو جو تانہ مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آکے اللہ اکبر اب وہ ابو زر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تو مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر دے اللہ اکبر یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان تھا غلام کی پوزیشن حضور علیہ السلام تباف میں ہے جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدر ہوتا ہے کعبے کے طرف معظم کی بڑی شان ہے شریعت میں کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لئے بولاتا ہے یا معظم تو معظم رہا ایک حدیث میں آتا ہے لَا تَصُبُ بُدِّقْ لِيَنَّهُ يُوْكِزُ لِسْسَلَا کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو یہ تمہیں صبح نماز کے لئے اٹھاتا ہے جو نماز کے لئے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے اور فرمائے اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا تو جو پھر تمہیں نماز کے لئے بلائے اس معظم کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی اور پھر جس معظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دے کر آزانیں بڑھیں اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا شادوان نا محمد رسول اللہ تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا تو آزان جب دیں تو رخ کرتے ہیں کبلے کی طرف اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدر رخ کرے گا کبلہ ہے جو حتیم میں چلا جائے جدر رخ کرے گا کبلہ ہے جو کعبہ کی چھت پر چڑ جائے وہ تو جدر رخ کرے گا کبلہ ہے اب وہ رخ کدر کرے گا جدر مذکر میں کبلہ ہوگا حضرت بلال حفشی جدر بھی رخ کر کے ازان دے دیتے ادھر ہی کبلہ ہوتا لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حفشی نے ازان شروع کی اور جدر جدر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جائے حضور کے مو بولے بیٹے حضور زید بن حارسہ کے فرزند ہیں بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک نظرت عسامہ کی ناک بہ رہی ہے تو حضور علیہ السلام جو ہیں ناک صاف کرنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں تو حضور نے فرمایا عائشہ عسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کیا کر غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور علفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا جب اسلام کا نور چمکتا ہے اجالے پھیلتے ہیں تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں اس کا نام بھی اسود ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا بادہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شرط جو ذات کا بھی غلام ہے کوئی پاس بٹھانے کے لئے تیار بھی نہیں ہے اسلام کے اجالوں میں اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونٹا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہ ہی تجھے ملے گا جس سف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی سف میں تُو کھڑا ہوگا اور اگر تُو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تُو پہلی سف میں کھڑا ہو جائے کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے کہاں یہ اسلام کا مزاج ہے اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں ایک عمال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد خیشِ ابو بکرو خیشِ فاروقِ ابو زرمی شبد یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندے سے کندہ لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرتِ بلالِ حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرتِ امیر المومنین تیریس لاکھ مربع امیر کے حکمران حضرتِ عمر مسجدِ نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلالو انتہ سیدنا بلال لوگ تجھے غلام کہیں میرا تو تو آقا لگتا ہے یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوں کو اٹھا کر کے اوجے سریعہ کی بلندیوں تک پہنچایا یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے حد کرتی وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبر کرتے ہیں عزتِ نفس بڑھاتا ہے سہارا دی حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید تھا جن کو مکہ کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا راہِ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخِ اسلام نے محفوظ کر لیا ایک عورت کا خون تھا اور پھر حضرتِ امار بن یاسر کے والد حضرتِ یاسر کو بھی شہید کیا گیا دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کافروں نے حضرتِ امار بن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہِ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو کافر سمجھے شہید جلتی ہوئی آگ کے شولوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے کہا امار گھبر آگے ہو تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے تو گے حضرتِ امار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرہا میں تو راہیں تک رہا ہوں جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے اچھا ادھر غلام تڑپا ادھر آقا تشریف لے آئے حضرتِ امار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم وسلامن علا امار ابن یاسر کما کنتے علا ابراہیم اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے امار ابن یاسر پہ بھی ٹنڈی ہو جائے تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رکم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورة الفجر تب نازل ہوئی تھی ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انی راہوں سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستانیں رکم کرتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغہ انہوں نے بھی کیا ہے اور راہی حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے صحیح ہے حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے لیکن پھر بھی وہ راہی حق سے منحرف نہیں ہوئے ایک تو ان کو تسلی تھی اور دوسر طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش بڑے نمرود حامان شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان باقی رہا ہے اس لیے صورت الفجر اس محول میں نازل ہوئی ہے جب کہ جو ہے وہ اسلام کی اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھی اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرہ دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہِ گردِ سفر آج تو ہیں یہ جسم آلودہِ گردِ سفر کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی آج مکہ میں ستم ہیں کل مکہ والے ہاتھ بان کے کھڑے ہوں گے تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں تو فرمایا قسم ہے صبح کی وَلْفَجْرَ قسم ہے صبح کی وَلْایَالِنْ عَشْرَ اور دس راتوں کی دس راتوں سے مراد کیا ہے یہ ذلحج کی دس راتیں ہیں جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ عشرہ جو ہے وہ افضل ترین عشرہ ہے دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی دس راتیں ہیں یہ تین اقوال مفسرین نے بیان کی ہے وَشَفْعِ وَلْوَطْرِ اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاق کی مفسرین نے اس پر تقریباً چھتی اقوال پیش کی ہے لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور تاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْغْ اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے یہ قسمیں پانچ فرمائیں اور اس کے بعد فرمائیں حَلْفِ ذَلِقَ وَالْقَسَمُ الْلِذِي هِجْرَ کیوں اس میں اقل مند کے لیے قسم ہوئی یعنی یہ پانچ چیزیں اقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں اور جو آقل نہیں ہیں اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے تو قسم جو ہے وہ اقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادھاں پہ کلام نرم و نازق بے اثر ہمارے استاد کہاں کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر تو کہتے ہیں نہیں کٹا جا سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے یہ استفحام انکاری ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیچے کو پھول کی نرم نازق پتی سے کٹ لیا جائے تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کٹا جا سکتا جس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی نادان شخص پر اثر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ اکل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں اور جو بے وقوف ہیں جو ہماکت کے مارے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں اسی لیے کہا گیا قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اصل قصور ان کی اپنی اقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے بارہ کے در تبش خلاف نیز در باغ لالہ رویت و دربوم خار و خس یہ بارش برس رہی ہے سادی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے تافن پھیلتا ہے اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں یہ آسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے تو بارش وہی ہے کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹک رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں قرآن تو اجالہ دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں تو کہا کہ یہ جو پانچ قسمیں ہیں یہ آقل لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے اس طرح فجر کے بعد حشرات العرض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں اس طرح مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا سورہ یاسین اٹھائیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا یہ نظر بن حارس نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لیا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لئے کونسا مشکل ہے اللہ وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا نئے سرے سے ان کو پیدا کیا تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں روزانہ ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں نیند کی صورت میں لیکن پھر اٹھ کے زندگی کے در وہی توانائی وہی حرارت اور وہی تیزی اور وہی جو ہے وہ نشاطپن یہ ایک حشر پہ دلیل ہے تو کہا یہ قسمیں ہیں آقل کے لئے ہم گروہوں میں بٹ گئے ہم فرقوں میں بٹ گئے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے دھر پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا بابِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ایک قوم بننا تھا دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن نقشہ پیش کرنا تھا اس وطن کو تجربہ کا بنانا تھا اسلام کی اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ اسلام کا روپ ہے لیکن ہم ایک حجوم بن کے رہ گئے حجوم بھی بے ہنگم آوارہ ہم ایک قوم نہ بن سکے ایک جسد واحد نہ بن سکے ہم اسلام کے اس نظریے کا عملی نمونہ نہ بن سکے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس وطن کو حاصل کرنے کے لئے قربانیاں دیتی لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا وطن چھوڑ کے آنا لیکن بدقسمتی سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں جو ہماری حالت ہے بن گئے تن کے نشیمن کے کفز کی تیلیاں بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لئے تیس مارچ تجدید عہد کا دن ہے آج ہم عہد کریں کہ ہم نئے آہم سے نئے ارادے سے نئے بانکپن سے قوم سازی کا عمل کریں گے اور اپنے وجود کو قوم کے وجود میں گم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کے جھییں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھ کے ان چند ہزار لوگوں کے اندر یہ بات اگر کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے حالات تو دگرگو ہیں لیکن مجھے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے اس جگنوں کی طرح جو اندھیرہ چھا جائے تو اپنی پیٹ پہ لالٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لئے چل نکلتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں مٹا دینا میرے بس کا روگ نہیں لیکن وہ اپنے حصے کا چراغاں ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کوتا ہی نہیں کرتا اس لئے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے اور اس وطن کو جن مقاصد کے لئے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے حضور ایک شخص کو واضح فرماتے ہوئے ارشاد کیا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت سمجھ رو پہلی چیز شبابہ کا قبل حارمک اپنی جوانی کو بھڑاپے سے قبل غریمت سمجھ رو آج جوانی ہے آزا میں زور ہے آج عبادت ریاضت کرنا چاہو کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو کسی کے کام آنا چاہو روزے رکھنا چاہو نوافل کی ادائیگی کرو جو بھی عملے خیر کرنا چاہو تمہارے کوا تمہارا ساتھ دیں گے لیکن بھڑاپے میں چہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا گئی جوانی آیا بھڑاپا جاگ پہیاں سب پیڑا ہن کھایاں کچھ کم نہ آون سونف جوین غریرہ میاں صاحب فرماتے ہیں اب کوئی کام نہیں آتا اب آزا ہی لٹک گئے مدمحل ہو گئے آزا تو آج موقع ہے جوانی کے لمحات ہیں ان جوانی کو راہِ خدا پر ڈال دیں گے اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے عرشِ الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنی بڑی بات ہے تو جوانی یادِ الہی میں گزرے ذکرِ الہی میں گزرے تو فرمایا جوانی کو بڑاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو پھر فرمایا صحتہ کا قبلہ سکمک اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو صحت کے لمحات میسر ہیں بیماری آتے دیر نہیں لگتی تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے برپور فائدہ حاصل کرو اور کوشش کرو محنت کرو راہِ خدا میں آگے بڑھنے کی و غنیمت کا قبلہ فقرِ تیسری بات اشارت فرمائی اپنے غنیمت کے دور کو مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا وہ فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ دولت کو سنبھال سنبھال کے نہ رکھو یہیں رہ جائے گی ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا اور نہ آج تک کوئی لے کر گیا ہے سکندر ذل کرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی مرتے ہوئے وسیعت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے خالی ہاتھ جا رہا ہے سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی 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 میرا مال میرا مال فرما اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا فرمایا باقی اس کا نہیں ہے یہ اس کے وارثوں کا ہے وہ کفن بھی میرا نہیں ہونے دیں گے جب بانٹ لیں گے تو فرمایا غناء کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل چوتھی بات اشارت فرمائے فراغت کے لمحوں کو مسروفیت کے وقت سے قبل قبل غنیمت سمجھو آج فراغت ہے بہت کچھ کر سکتے ہو گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بھڑتے چلے جائیں گے پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو پانچویں چیز اشارت فرمائی وحیات کا قبل موت اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو آج زندگی ہے چلو بیماری سہی آزا مدمحل سہی فراغت نامیسر سہی دولت نہیں سہی کوئی بات نہیں ہے اس کے حضور آنسو تو بیہ سکتے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتے جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے وضو نہیں ہو پاتا آزا ساتھ نہیں دیتے تیمم تو ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی یہ فرصت بھی باقی نہیں رہے گی بندہ حشر کے دن جب پھسے گا تو پھر کہے گا مالک ایک محلت دے دے دوبارہ دنیا پہ جاؤں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا تو حکم ہوگا نہیں وہ وقت بیٹھ گیا تجھے فرصت ملی وقت ملا جوانی ملی دوبتے سورج نے تمہیں روز پیغام دیا اٹھتے جنازوں نے تمہیں روز پیغام دیا لیکن تم نیبرت حاصل نہیں اب تمہارے لیے پلٹ کے جانا نہیں ہے اب تم یہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا گوارہ کرنے ہوگا ماں اے نی میں کنوں اکھاں درد بچھوڑ دا حال نی ماں اے نی میں کنوں اکھاں درد بچھوڑ دا حال نی ماں اے نی میں کنوں اکھاں موسیقی موسیقی